اسلام علیکم ٹریڈرز آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ڈائیورجنس ایکچولی ہوتی کیا ہے اس کا کیا مطلب ہے اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ ڈائیورجنس ایکچولی کتنی اقسام کی ہوتی ہے اور اگر آپ کو ڈائیورجنس آسانی سے چارٹ پر فائنڈ آؤٹ ہو جائے پتہ چل جائے آپ اسے معلوم کر لیں تو آپ نے اس کی بنیاد پر اپنی ٹریڈ اینٹریز کو کیسے پلان کرنا ہے کہ آپ ایک اچھا خاصا پروفٹ ارن کر سکیں تو بینہ کوئی وقت ضائع کی ہے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ملتے ہیں ایک چھوٹے سے ڈسکریمر کے بعد میرے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک اسلام علیکم ٹریڈرز میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی آپ کا کوش ریاض حسین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس ویڈیو میں ہم ڈائیورجنس کے حوالے سے میکسیمم پوسیبل انفرمیشن سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں ڈائیورجنس ڈیفینیشن سے دیکھیں ڈائیورجنس کی ڈیفینیشن کچھ بھی ہو سکتی ہے اگر آپ گوگل پہ ڈائیورجنس کی ڈیفینیشن کو فائنڈ آؤٹ کریں گے تو آپ کو مختلف قسم کی ڈائیورجنس مل جائیں گی لیکن میرے نزدیک جو میں نے خود ڈائیورجنس کو ایک ڈیفینیشن دے رکھی ہے اس کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ ڈائیورجنس جو ہے وہ بیسیکلی ہمیں سیدھا راستہ دکھانے والا ایک ٹول ہے اس پوری ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں نے اس کو صحیح ڈیفینیشن دی ہے تو آپ نے میری ڈیفینیشن کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا بس اس ویڈیو کو اند تک دیکھتے رہیں تو میں اپنی اس ڈیفینیشن کو جسٹیفائی کروں گا انشاءاللہ جنرلی ڈائیورجنس کو اس حوالے سے دیکھا جاتا ہے پوری دنیا میں ٹریڈرز ڈائیورجنس کو اس حوالے سے یوز کرتے ہیں کہ یہ لوگوں کو ہیلپ کرتی ہے ریورسلز یا مارکٹ کا ایکزوشن فیز فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے لیکن دوستو ڈائیورجنس کا اس کے علاوہ بھی ایک اور کام ہوتا ہے یہ آپ کو ٹرینڈ کنٹینیویشن ٹریڈز بھی فراہم کرتی ہے اور دوسری بات یہ دوستو کہ اگر آپ کو ڈائیورجنس پوائنٹ آف انٹرس پہ مل جائے تو اس کی ایمپورٹنس بہت زیادہ ہوتی ہے اب ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ڈائیورجنس ایکچولی کتنی قسم کی ہوتی ہے ٹریڈرز ڈائیورجنس جنرلی دو قسم کی ہوتی ہے ایک قسم کی ڈائیورجنس کو ہم ریگولر ڈائیورجنس کہتے ہیں اور دوسری قسم کی ڈائیورجنس کو ہم ہیڈن ڈائیورجنس کہتے ہیں ریگولر ڈائیورجنس بھی دو قسم کی ہوتی ہے پہلی ریگولر ڈائیورجنس کو ہم بولیش ڈائیورجنس کہتے ہیں اور دوسری ریگولر ڈائیورجنس کی جو ٹائپ ہے اس کو ہم بیریش ڈائیورجنس کہتے ہیں اسی طرح سے hidden divergence بھی دو قسم کی ہوتی ہیں ایک hidden divergence جس کو ہم bullish hidden divergence کہتے ہیں اور دوسری hidden divergence کی جو type ہوتی ہے اس کو ہم bearish hidden divergence کہتے ہیں اب یہ regular divergence یا hidden divergence میں کیا فرق ہوتا ہے تو میں آپ کو اس کے حوالے سے ایک brief introduction دیتا ہوں ابھی جو regular divergence ہوتی ہے اس میں ہمیں market میں ایک خاص point پہ جانے کے بعد اگر ہمیں کوئی چارٹ پہ divergence مل جاتی ہے تو وہاں سے market reversal یا pull back phase میں enter ہو جاتی ہے لیکن جو hidden divergence ہوتی ہے اس میں point market جو ہے وہ ہمیں trend continuation کی trade فراہم کرتی ہے تو regular divergence میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو reversal ملتا ہے چارٹ کے اوپر لیکن hidden divergence میں کیا ہوتا ہے آپ کو trend continuation کی trade ملتی ہے چارٹ کے اوپر تو آئیے اب ہم regular divergence اور hidden divergence کے حوالے سے مختلف قسم کی examples کو چارٹ پر find out کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ regular divergence دو قسم کی ہوتی ہے bullish divergence اور bearish divergence تو سب سے پہلے ہم bullish divergence کے حوالے سے دیکھتے ہیں bullish divergence جو ہے وہ آپ کو ہمیشہ ایک ڈاؤن ٹرینڈ میں دکھائی دے گی جب price آپ کی اپنے lows کو extend کر رہی ہوگی لیکن جو آپ کی rsi ہوگی وہ اپنے lows کو up کر رہی ہوگی یہاں پر یہ دیکھیں اگر یہ ہمارا previous low تھا اور یہ ہمارا recent low ہے تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ price نے price کی direction اب چیک کریں سلوپی ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں اگر آپ at the same time rsi کی direction چیک کریں تو یہ upward ہے ٹھیک ہے تو bullish divergence ہمیشہ آپ کو ڈاؤن ٹرینڈ میں ملے گی جہاں پر price تو اپنے lows کو extend کر رہی ہوگی لیکن rsi یا mac t یا cci یا اور جو بھی آپ کو indicator use کرنا چاہتے ہیں میں generally prefer کرتا ہوں rsi کو تو rsi اپنے lows کو high کر رہی ہوگی like wise اب bearish divergence آپ نے کیسے ڈھونڈنی ہے bearish divergence میں جب price اپنے highs کو extend کر رہی ہوتی ہے اسی وقت اسی وقت جو rsi ہے وہ اپنے highs کو low کر رہی ہوتی ہے یہاں پر آپ دیکھیں کہ price اپنے highs کو extend کر رہی ہے جبکہ rsi اپنے highs کو low کر رہی ہے ایسی صورتحال کو ہم bearish regular divergence کہتے ہیں کیونکہ اس طرح کی صورتحال میں آپ کو یہاں سے کوئی نہ کوئی reversal ملنے والی ہے یہ trend continuation trade نہیں ہے اسی لیے یہ regular divergence کہلاتی ہیں جس میں آپ کو یا تو price exhaustion phase دیتی ہے جس کو آپ pull back phase کہتے ہیں یا پھر price آپ کو reversal فراہم کرتی ہے آپ نے دوستو پریشانی ہونا بھی تھوڑی دیر میں ہم چارٹ پر جائیں گے اور میں آپ کو یہ سارے کو سکھاؤں گا لیکن یہ drawing بنانا اور یہ سمجھانا بہت ضروری ہے اب ہم تھوڑا سا discuss کرتے ہیں hidden divergence اس کو hidden divergence میں کیا ہوتا ہے میں نے آپ کو کیا بتایا تھا hidden divergence جو ہے وہ آپ کو trend continuation trade فراہم کر رہی ہوتی ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب price نے ایک up trend میں جاتے ہوئے ایک pull back phase لیا اور ایک low لگانے کے بعد ابھی price یہیں کہیں پر گھوم رہی ہے ٹھیک ہے price نے بھی اپنا high extent نہیں کیا تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ ہماری جو direction ہے وہ upward ہے تو یہاں پر RSI کیا کر رہی ہوگی RSI جناب آپ نیچے اگر RSI کو نوٹ کر رہے ہوں گے تو وہ اپنے lows کو extend کر رہی ہوگی یہاں پر حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ price اپنے lows کو up کر رہی ہے اور ہم clearly ایک upward direction دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں previous اگر آپ history دیکھیں تو لیکن یہاں پر آپ کیسے point out کریں گے کہ یہ low لگانے کے بعد اب price اوپر ہی جائے گی ایسی صورت اور اس high کو آپ کے break کر کے ایک نیا higher higher لگائے گی اس کو early entry کو find out کرنے کے لیے آپ پھر RSI کا سہارہ لیتے ہیں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کیا price نے اس low کے بعد جو اگلا low لگایا ہے اس کی direction upward ہے چارٹ کے اوپر اور کیا at the same time اس کی direction RSI کے اوپر slopeی ہے downward ہے اگر یہ ایسا ہے تو یہ hidden divergence کہلاتی ہے trend continuation trade لینے کے لیے اگر آپ کو اس طرح کی صورتحال چارٹ پر دکھائی دے رہی ہے کہ آپ کی جو RSI ہے وہ اپنے lows کو down کر رہی ہے لیکن جو آپ کی price ہے وہ اپنے lows کو up کر رہی ہے تو آپ یہاں سے اپنی کوئی نہ کوئی strong buy reason ڈھونڈتے ہوئے آپ یہاں سے early buy entry لے سکتے ہیں اور ایک اچھا fruit enjoy کر سکتے ہیں تو یہ تو تھی hidden divergence کی bullish example اسی طرح سے اگر آپ اس کو reverse کر کے اور آپ سمجھ لیتے ہیں کہ میں downtrend میں جا رہا ہوں ٹھیک ہے اور downtrend میں آپ کو پتہ important کیا ہوتا ہے lower high important ہوتا ہے آپ نے دیکھا کہ price جو ہے وہ lower اور اپنے highs کو low کرتی چلی جا رہی ہے sorry price اپنے highs کو low کرتی چلی جا رہی ہے لیکن at the same time جب آپ جاتے ہیں rsi کے اوپر تو وہ کیا کر رہی ہے وہ اپنے highs کو extend کر رہی ہے یہ ایک divergence کی جو کیفیت آپ کو نظر آتی ہے یہ آپ نے دیکھنی ہے کب میں نے آپ کو کہا کہ جو hidden divergencies ہوتی ہیں وہ آپ نے ہمیشہ pull back phase کے اختتام پر ڈھوڑنی ہے کہ price نے کوئی pull back لیا اور لینے کے بعد اپنی direction نیچے کی طرف کر لی لیکن ابھی تک اپنے low کو extend نہیں کیا تو early entry لینے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے ایک trend line اپنی price پر لگانی ہے اور ایک trend line آپ نے rsi پر لگانی ہے اگر price downward direction میں trend line دکھا رہی ہے اور rsi upward direction میں trend line دکھا رہی ہے تو یہ divergence آپ کو 99% یعنی زیادہ تر میں کوئی percentage نہیں بتانا چاہتا زیادہ تر یہ آپ کو trend continuation trade from کرے گی ہی کرے گی تو یہ فرق ہے دوستو regular اور hidden divergencies میں اب ہم ان کو چارٹ کے پر find out کرتے ہیں proper examples دیکھ کر تو دوستو میں اس وقت ہوں gbp usd میں اور ہم regular divergence کی پہلے bearish example divergence کی example دیکھتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ price یہاں پر اپنے highs کو extend کر رہی ہے یہ ہمارا previous high تھا یہ ہمارا new high لگا لیکن at the same time اگر آپ جا کر دیکھیں rsi پر تو at the same time rsi اپنے highs کو low کر رہی ہے تو یہ divergence جو ہوتی ہے یہ regular bearish divergence ہے ایسی صورتحال میں آپ نے اپنی trade entry کیسے لینی ہوتی ہے میرے نزدیک آپ جو میں بہتر سمجھتا ہوں میں آپ کو وہ guide کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کسی اور نے آپ کو کسی اور طریقے سے guide کیا ہو کہ آپ کے پاس جو recent high بنا اس recent high پر آپ ایک اس طرح کی line لگا لیں اور یہاں پر کوئی proper double top find کرنے کی کوشش کریں دیکھیں divergence کے اوپر میں ہمیشہ چارٹ پیٹرنز کو find کرنے کے بعد ہی trade کو prefer کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں یہاں پر آپ کو کم از کم ایک double top ضرور ملنا چاہیے کوئی خالی کینڈنسٹیک پیٹرن جو ہے وہ is not enough آپ کو یہاں پر کوئی نہ کوئی double top یا یہاں پر آپ کو head and shoulder پیٹرن ملنا چاہیے ایک اچھا آپ کو یہاں پر پیٹرن ملنا چاہیے divergence کے ساتھ اگر آپ کو double top یا double bottom مل جاتا ہے تو آپ یقین کریں یہ killing combination ہے lethal combination ہے اور آپ یہ دیکھیں ہماری اس example میں آپ کو یہاں پر double top ملا اور یہ میں اس پر جی بی پی یو ایس ڈی کے فور ایس ٹائم فریم میں ہوں جب آپ کو یہاں پر double top ملا تو آپ اس کا impact دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زبردست آپ کو impact ملا تو divergences پہ آپ نے trade کیسے کرنی ہے میرے نزدیک آپ کو وہاں پر کوئی نہ کوئی بہترین سا چارٹ پیٹرن ڈھونڈنا چاہیے اور جو چارٹ پیٹرن میں سمجھتا ہوں سب سے بہتر ہے سب سے powerful ہے وہ double top یا double bottom ہو سکتا ہے اگر آپ کو اس طرح کی کوئی situation نہیں ملتی تو پھر آپ کو اس طرح کا کوئی بہت اچھا buying یا selling pressure ڈھونڈنا چاہیے تب آپ اپنی trade entries divergences پہ لے سکتے ہیں تو یہ تو تھی ہماری regular example bearish divergence کے حوالے سے اب ہم bullish divergence کے حوالے سے کوئی example ڈھونڈتے ہیں bullish divergence کے لیے یہ ضروری ہے میں نے آپ کو بتایا کہ price must be in a downtrend اس کو downtrend میں ہونا چاہیے تب ہمیں کوئی bullish divergence ملے گی اور ہم وہاں سے price کو up direction میں لے کر جائیں گے تو یہ دیکھیں میں اس وقت gbp usd میں ہی ہوں فورش time frame ہے price جو ہے وہ ایک low پہ low اپنے بڑھاتے چلی جا رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر price نے کیا کیا کہ یہ low کے بعد جب یہ low لگایا تو rsi نے کیا کیا rsi نے ایک almost تھوڑی سی sloppy move آپ کو دکھائی price جو ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ ہم price اپنے low extend کر رہی ہے یہاں سے یہاں تک اس نے اپنا low extend کیا لیکن rsi جو ہے وہ اپنا low extend کرنے کے لیے تیار نہیں ہے in fact اس نے almost equal low یا تھوڑا سا upward direction میں اس نے اپنا low لگایا تو یہ ایک بہترین example تھی آپ کے لیے bullish divergence کی اور آپ نے دیکھا پھر کیا ہوا price میں آپ کو کیا نظر آیا آپ کو میں نے کہا کہ جو recent low بنتا ہے اس پر آپ ایک اس طرح کی line لگا دیا کریں اور وہاں پر آپ double bottom یا double top ڈھوننے کی کوشش کیا کریں آپ نے دیکھا کہ price نے یہاں پر آپ کو پچھلی example میں price نے آپ کو double top دیا تھا یہاں پر price نے آپ کو اس divergence پر آپ کو double bottom دیا اور آپ اس کا impact دیکھ سکتے ہیں finally ہم quick see examples کو ہی دیکھتے ہیں hidden divergences کے حوالے سے اور پھر اپنے اس lecture کو ہم conclude کرتے ہیں کیونکہ already یہ بہت لمبا ہوتا جا رہا ہے تو دوستو میں اس وقت ہوں USD JPYK 1H time frame میں اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو hidden divergence ہوتی ہے وہ trend continuation trade فراہم کرنے میں آپ کو اہم کردار ادا کرتی ہے اور hidden divergence آپ نے کب ڈھونڈنی ہے جب price ایک pullback phase گزارنے کے بعد آپ کو rejection دینا شروع کرتی ہے تو آپ early entries لینے کے لیے آپ hidden divergences کا سہارا لیتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ price میں یہ previous low لگایا تھا اس low کے بعد جو next low لگایا وہ اس low سے اوپر لگایا یہ شرط ہے اب trend continuation کے لیے جو previous low ہے وہ نیچے ہونا چاہیے current low سے ٹھیک ہے لیکن at the same time آپ اگر price RSI کو دیکھیں تو RSI اپنے low کو down کر رہی ہے at the same time جب آپ نے دیکھا کہ price اپنے lows کو up کر رہی ہے price is in a good up trend آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد یہ higher low لگا یہ higher low لگا یہ higher low لگا hidden divergences کو میں نے پھر آپ کو بولا کہ ہم کب استعمال میں لاتے ہیں جب ہم ایک pull back phase کے بعد price کسی ایک trend میں ہو اور ہم ایک pull back phase کے ختم ہونے کے بعد early entry options اگر ڈھوننا چاہ رہے ہیں تو ہم hidden divergence کا استعمال کرتے ہیں تو ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ price یہاں سے break کر کے نیچے نہیں جانے لگی اپنی direction change نہیں کرنے لگی تو ہم کیا کریں گے ہم یہاں پر RSI کی مدد سے divergence find out کرنے کی کوشش کریں گے price نے آپ نے دیکھا کہ اپنے low کو اپنے اس low کو previous low سے up کیا ہم نے نیچے دیکھا کہ ہماری RSI نے divergence ہمیں slopey down direction میں دی تو یہ دونوں contrary جب چیزیں آپ کو نظر آئیں گی تو یہ confirmation ہوتا ہے کہ اب یہاں سے آپ کو price جو ہے وہ continuation کی trade دینے لگی ہے آپ یہاں سے جیسی آپ یہ confirmation spot کرتے ہیں یہ divergence جیسی آپ کو پتا چلتی ہے تو آپ immediately یہاں سے اپنی trade plan کر سکتے ہیں کوئی اچھی buying indication دیکھنے کے بعد بالکل اسی طرح سے اس کے بالکل opposite جو ہے وہ true ہے bearish hidden divergence کے لیے میں اس وقت ہوں AUD CAD currency pair میں اور اس کا one age time period میں نے select کر رکھا ہے آپ یہ دیکھیں کہ price نے یہ high لگایا اس کے بعد یہ high لگایا جب price اس pullback phase کو یہاں پر اختتام کر رہی تھی دیکھیں مزید اوپر نہیں جا پا رہی تھی نا تو آپ کو indications جب ملنا شروع ہی کہ یہاں پر کچھ price کرنے والی ہے شاید continuation trade مجھے دے گی کیونکہ price اب مزید upward direction میں یہاں سے آپ نے دیکھا کہ اب مزید price ایک ceiling بنانے کے بعد مزید upward direction میں نہیں جانا چاہ رہی ہر candle کو almost یہاں پر weak rejection مل رہی ہے تو آپ نے immediately کیا کیا آپ نے یہاں پر RSI پر divergence find out کرنے کی کوشش کی آپ یہ دیکھیں کہ price یہاں پر downward direction clearly ہمیں show کر رہی ہے لیکن at the same time RSI پر price ہمیں upward direction show کر رہی ہے تو اس طرح کی divergence جو ہے وہ confirmation ہوتی ہے یہ hidden divergence کہلاتی ہے اور یہ confirmation ہوتی ہے کہ price اب آپ کو trend continuation کی trade دینے لگی ہے تو آپ یہاں پر اپنی trade find out کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کا selling pressure find out کرنے کے بعد generally آپ ایک bearish engulfing candle ڈھونڈ سکتے ہیں کوئی اس طرح کا shooting star ڈھونڈ سکتے ہیں جو بھی آپ کی اپنی trading strategy ہے اس کے مطابق آپ کو ایک early entry spot کرنے میں آسانی ہو گئی اس divergence کی وجہ سے اور آپ کو یہ بھی پتا لگ پہلے سے ہی پتا ہے کہ جب price ایک downtrend میں ہوتی ہے تو یہ جو lower low ہوتا ہے یہ آپ کا support provide نہیں کرتا تو آپ نے دیکھا کہ price نے اس کو break کر کے ایک نیا lower low لگا دیا امید ہے کہ میں اپنی کوشش میں کامیاب ہوا ہوں گا ملتے ہیں نئی ویڈیو میں کسی نئے content کسی نئے concept کے ساتھ اب تک اپنا خیال رکھئے گا good luck happy trading